اپنے مرشد نو نا پل لے حضرت مجدد الفیسانی آپ دیکھ لوگ اسے نے سوال کیتا سونیاں تسی تے وقت دے مجددو کہ تو اڈا مرشد مجدد کوئی نہ سو تسی زمانے دے مجددو ایکی میں مسئلہ بڑھ گیا ہے مرشد قریم نے مجدد الفیسانی نے فرمایا اے پچھڑ والے یا میں اپنے مرشد نو مجدد سمجھے آئے تا میں نے اپنے مجدد بنایا ہے ایک باری فیض دورانہ فیض چیز اے دری کپڑی ہے نا اے دری توڑا جن دماغ ہے انہوں حاضر کر کے گھر سونو فرمایا کہ میں اپنے پی انہوں یہ سابر دے غلاموں درہ غور کرنا ہے نشائی قادری اے تسی تھوڑا جہاں غور کرنا ہے تو آنے باستے جملہ مہر پڑھنا پیا فرمایا مجدد سونیاں تو دے مجدد آئے تیرا مرشد مجدد نہیں ہے تو مجدد کی نے بڑھ گیا ہے مجدد الفیسانی نے فرمایا اے چلے آئے پچھل والے آئے میں اپنے مجدد نو مجدد سمجھی ہے تا میں مجدد بڑھ گیا بڑی مہربانی میں تھے بڑا پریشان بیٹھا تھی بھی پتہ نہیں سردین حل سمرے بیٹھے نہیں تو بول دے نہیں ہاؤ میں پیا پڑھنا کہ اللہ دے پیارے بلی دی شانمی پڑھنی ہے اور غزور ماؤس پاک دی شانمی پڑھنی ہے جناب نشائی تے قیدری جوانڈا ذکر بھی کرنا ہے اسی اللہ والے انہوں منن والے ہیں کہی تے ہو دینے کے اتھ مزاج والے شکل دے اندر تے بڑے مومن لگ دینے تے لباس دے اندر بھی بڑے متقی لگ دینے جدو شان اولیاء کے آ جاوے تے انہیں دے جناب چہرے ہو طرف ہون لگ پہنے میں میں آکھے بلی آؤ داری بھی رکھی ہو یہ نمازہ بھی پڑھنا ہوئے جدو شان اولیاء سامنے آئے تیرے چیرے کے بات کیوں پہ جاننا ہے کہنے اسی آج دے تو شمال نہیں اسی دے شروع دے آؤ اسی دے نیا کوئی غوث نہیں ہے کوئی خطب نہیں ہے کوئی عبدال نہیں ہے کوئی کل اندر نہیں ہے مگر بلی آج دے یہ نہ ہو انہیں دنیا چل سکتی نہیں سبحان اللہ ڈارے تکبیر ڈارے ریسان ڈارے خیلہ پر ڈارے ہیدری ڈارے باسیہ میں تصدیق کرانی ہے اپنے اس بچے کو لوں بے شک عمر چھوٹا ہے مگر سونا علم رکھ جائے یہ اللہ بالے نہ ہو من یہ اللہ بالے نہ ہو من تلیہ دا نظام میں چلتا ہو کسے دی ڈیپٹی کسے جگہ پہ کسے دی ڈیپٹی کسے ملک لے اندر اوہ پہ کعبہ کی قسم مگی کہنے بادشاہ نظام پہ چلا دینے اوہ تنیا دا نظام بادشاہ چلا دینے اللہ کی قدرت دا نظام اولیاء چلا دینے میں نے حضیری چاہ سے نہیں ہے جب میں تو انہوں لے کے جانا چالا نا بغداد شریف کہ اُتھے تو انہوں پجاونہ تو انہوں روح اتھے پجے کہ میرا حضور غوث باپو شوئے جو میرے دیوانے آج میری یاد منع کے بیٹھے نہیں بابا سابر سونا خوش ہوئے میرے جوان میرے نو کرتے غلام میری یاد سجا کے بیٹھے نہیں کہ اسے واسطے پھر پہ پڑھنا تیریاں اکھانوے کے میں نے جملہ یاد آیا ہوں تیریاں اکھانوے جڑے پیار دے اتھروں پہ انہیں میں اس پیار دے اتھروں روے کہ جملہ یاد آیا ہوں اپنے اپنے مرشدہ کا صبر کر کے ایسے جملے نو سن لائے کہ مرد ملے تے مرد ملے تے درد چھوڑے اوڈا دے گل کر مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوڈا دے گل کر دا اے کامل پیر محمد مرد ملے تے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوڈا دے گل کر دا کامل پیری محمد بکشاہ لال بلان پتھر مرد ملے تے مرشہ سے یو چاہو عزیب اسیہ سے سنناری مرشہ سے یو چاہو عزیب اسیہ سے سنناری مہنی میرا پیر سو رہے ہو جاؤ اصلی اسی عمر سے سراؤ ست سے جاؤ اے مہنی میرا ہو جاؤ جنا میرا نالن بھا تو آنیا حکامو ایک جملہ دوسرا بھی اپڑنا کری ماؤس پاک دی بار گاویچ لوکی پج گئے میں دیکھیں دلیں سوڑے آو ساتھی لاکھ دا عبدال دنیا تو چلا گیا اسی عبدال لینی آو اے سالت واہ دے ہوگو یار اسی عبدال لینی آو مہنے چڑھتی نہیں کرنی نماز بسٹ نہیں چھو جانی آپ آئیتے لیو کر کے تھوڑا جی پڑھ لے لیے میں نوہی زوکھا گیا میں تھوڑا جیا زوکھ نہ پڑھ لیا سوڑیا تیرے قلی آیا عبدال لینی آو ملاجی ہی عبدال سیفے میں برد تیرے میرے قیاری والے پیر نے سبی کہیں صدی کے حق پہ عدا کر دے ہو جی تیرے میرے قیاری والے نے جدو لے گاہ کی تھی اوئی چوری دی نیت نال آن والا رات نو چوری کرن والا پڑی پت دی گل پی ادا سنا چوری کرن والا کے دی چوری فرمایا غوث میں جڑا جبا پایا ہے اے بڑا قیمتی ہے اے تحجد میں لے اتارے گاو انہوں چاکھ لماں گاو فروخت کرنگا ساری زندگی نہیں میرا مال مکڑا نہیں ساری زندگی میرا مال مکڑا نہیں آیا تی غوث لے نیکھے آو او چوری تے آگیا غوثی مسجد ویچ اے پلے بنے او فشیدہ جملاؤ چیالو چاکھ والے ہو انشاءاللہ مد آئے گا ہو اللہ اکبر سوری نے نماض پڑھنا شروع کر دیتی تے چور تاڑ بیچ بہ گیا جبا تھکڑائیں جبا تھکڑائیں جبا تھکڑائیں اللہ توں کہنا ہے حضور بلیاں کل ہائی کو چھلیں اے جنا چپڑی تا چور چکڑا بے لینو آستے یا بے تے اے تا سوری چور دو ہی کتا پڑا دیتے دراز تاڑی ہوگی سبان جنہیں راضی بیٹھن زرہ داب کیا سبان 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 لے کے چلنہیں جبا توجہ رکھنی ہے اچھا سونے نے نماز پڑھ لئی آج کو جا حضرت صاحب پیر اے ہو جے بھی ہے کہندہ نے اسی مدینے پڑھ لئی ہے میاں کوئے سانو ٹھگیاں نہ مار اسی اس پیر سے قائلہ جیڑا نبی دی سنت کا تابع ہوئے اے 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 ایسا نہیں ہے یا تو اسی گھڑی ٹاپ جانگی ہے دوسری تے بیٹھے رہنے دیو دیشان پڑھ جانگی توجہ اسی اس پیر نو مننے آ جیڑا میرے کرن مصطفیٰ دی سنت کا قائل ہوئے او نو مدوالہ ہوئے او دے مطبع ہوئے ولینو مصطفیٰ دی شریعت دے اندر جانا پڑھ لائے اور آلنو اللہ دے ولی دی کو دی جانا پڑھ لائے اے استا جی تو سینہ نوزہ سیوزرہ میں گال پڑھ جانا پھر تو سی ترجمہ کر دے ہو کسے موکے دے ہو کے جیڑا بڑا علم ہوئے کہ کسے ملید ہاتھ ریچہ ہاتھ نہ دے ہوئے پاس اگل سمجھیں کہ موڑے دیوٹے کتابہ لے کے پھر دائے کہ کسے اللہ والد ہاتھ ریچہ ہاتھ دے ہوئے گا وہ کتابہ نہیں لے ریا اوہ کے سینے میں سے معافت کا علم آئے گا اوہ کے سینے سے اندر علوم لطب ہی آئے گا اس کے سینے سے اندر علم ایسا معافت کا علم آئے گا جن تر دیکھے گا کیمیا ہوئے گا پکر اوہ جاوی اٹھے کسے اللہ والے کو لے بولو ساڑھے پاس ایک مولویہ کریں دیں گے کچھیں کسے 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 پاس جانا دی لوڑ کے لیے اوہی میں کھورے دے کھورے ہون دے نہیں رب کعبہ دے قسم آج میں ارتباط شاہ کرنا آئے جب تو میں دین السلام سنکھے اس دنیا دیتے قدم رکھے آئے میں کسی اللہ والد ہاتھ دیتا آئے مولی تیرے کل پہ ایک ادرا گادی نے کلمہ نہیں پڑھ لیا میرے مرشد نے نوے یچلو کلمہ پھرا چکے جہاں سے نہیں آئے مجمع تھوڑے مگر اپنے اسی میلے باس نے سوالاتھ ہو حضور مہنس پاک اٹھے میرا انجرد گرم ہوتے ڈیڑھ گھنٹے دوبار بریک لانے لانے پونہ گھنٹہ ہور گزر جاندے تسی دھوڑے لان تھا گئے ہو یار آؤ توجہ رکھو حضور مہنس پاک اٹھے بابا کیوں آئے ہوگا بھائی زائے سلام میں زینگی پڑھی آئے کیا سی جی کتب لینہ ہے اچھا فرمایا اوہ جیڑا ساپ فیس پی آئی اے ہاں اے ہاں کیا بات ہے اوہ جینا ساپ فیس انجد کیا پہنے بھائی زائے بھائی زائے بھائی زائے بھائی زائے بھائی زائے میرے والے توجہ کر انجرد مزا آئے گا اوہ سنو کھنٹو عقیدہ پوکہ کر اوہ سنو کھنٹو اوہ تے بندے پر لگے سونے ساپ فیس کوئی کتب ہوندہ ہے اوہ جیدو ٹھوکر ماری ہولو سرکدہ سرکدہ باہر آیا اوہ میں نو گال دا مدہ آنا ہے سوڑھان دا تے نو مدہ آنا ہے سوڑھان دا اوہ میں کوئی چلوئے دو ساڑھے علاقے دا کتب چال سا جنال اوہ ہاتھ بننے دا میلے کم گے اوہ کہنے دا ناومی اولا لگو اپنا میں تا چورا میں چورا تے غاؤس کی چوری کہنا نہ آیا انہوں پھار کے لئے آئے سوہے تا ملکری یہی اے کہنے میں تے چورا دوسری کہنے دیو کتا پہ کل سمجھے دی آن دی میرا غاؤس چلا لی جا گیا میرا غاؤس کبا لی جا گیا پترت دے پاک پاکہ دے اکتس دے اندر ارسکر دے پیوی آزا میں تے بھی پاکہ دے اندر یارہ سال اس طرح عبادت کی تیئے نہ کدی کھاتا آئے نہ کدی پیتا آئے نہ کدی بکھے آئے بس تیری چاہ دے راتوں کی تیرا سکر دن ہو دے تیرا سکر شام ہو دیے تیرا سکر صبح ہو دیے تیرا سکر مولا میں تیری اتا دکھا دے اس سارا کم کر دے رہیان ہی تا چھوڑ میں قیدی تا کتا بھی بنا دے کتا مارا اے تکیم مارا اے رسال مارا اے تکیم حق جائے مارا اے حیدری مارا اے غوصی ایٹی ڈالی ایٹی ڈالی جنی دیولی ہے خورجیں صبر کرو آزان بھی ہو دی آزان سننے سننا واجب ہے آزان ہے پیر سونا فدر مونیر غم خارد سدے دیگوں سے آزم ہے پی سوڑا فضر ممیر غم فارد سے دے لکھا رون دے رہا یو بڑی پیڑے ترہے دل تارد سے دے لکھا رون دے رہا یو بڑی پیڑے ترہے دل تارد سے دے اور میرے گیرے نے فرمشی کی دیکھلا جمعہ چھڑا لگا وہ موضوع تک لوگیاں انہوں فکرہ کرنا میرے گاؤس دی بارگاہ جو بڑا منصہور آکے آ آب دا جڑا غلام سی کپڑے توندہ سی کپڑے توندہ سی دے او دیکھو لو کسی نے آکیا تو نہیں مرنا کہندہ ان مرنا ہے بھائی زاہد صاحب انہیں کیا میں بھی مرنا ہے انہیں آکیا پھر تو سوال دے جواب کس طرح دے گا اور سو جملہ یہ گاؤس رومن نرمال ہے تے تیرے دل آلی تفتید گلپیاں لکھلاو انشاءاللہ تیرے دل بھی تو آباد آئے گی مر گیاں دھو بھی غوث تلیدہ مر گیاں دھو بھی غوث تلیدہ مل جن کی ہی نہ آیا اب کسی نہ بننا تو ہی یارا خاجم حسن کے علایا خاجم حسن کے علایا میرا مرشد جیل علیہ کا سید جیل علی درمال اس ہے میرا مرشد جیل علی آنہ میرا مرشد جیل علی آنہ میرا مرشد جیل علیؑ سجنوں میرے نبیدیں نہ کرو جدو کھڑا ہویا کب کبید آیا اللہ نے کبکے کہنوائے سوری آمین تیمد کارا بڑا مکہ میں کتبان دا آپ نے فرمایا میرے بوہے تیاغی آئے ہیں بھائی زائد تھے میں یہ کہہ دے ماں تا کوئی بڑی گارتے نہیں گندڑے بندڑے کسی اللہ والے دے کول پوچھ ڈانگتے ہو انہ دے رانگ ڈانگنو نہیں ریکھ دے باکہ دو پوچھ ڈانگتے پھر اپنی رنگی میں چراندے دے میرا مرشد زیلانیہ کا سیاد اللہ میں در واحد سے ہے میرا مرشد زیلانیہ کا سیاد اللہ میں لوگی گئے لگ پہ کر سہد کہ افریتی اللہ اللہ کا دیان کیا رب سانوں میں مل داؤ دے جواب لئے میں شیر پیا پڑنا انساء اللہ دل دل بھی جوی آباد نکلے گی فرمایا اللہ اللہ کی اجانے سے جنہیں بڑے بڑے پڑے لکھیں نو جووال بیٹھے ہو اللہ اللہ کی اجانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں وہ جو اللہ سے ملا دے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے حیثان نعرے تحقیب نعرے حیدری نعرے گوستی جو گالے میں شکل میں پہلا بھی دی لے تو اٹھے دعا دا صدقہ تے حضرت سلطان باؤ ڈوری علاقے جنگل تے مریدہ نے آکے سونے پوکھ بڑی لاغ پئی بول دے نہیں یار پوکھ بڑی لاغ پئی حضرت سلطان باؤ نے فرمایا میں دے گیارہ دن ہوگئے کھاتے ہی نہیں تو ہنو بخلا گئے جی بخلا گئی ہے اور تے مرن دے قریب آپنو جلال آگیا خلیفہ جی ہوں ذرا میرے وقت توجہ رکھ گئی ہے آپ ہوں جلال آگیا فرمایا تو تو تسی کوئی روٹی لپن والا پکان والا لپو پہ وہ آپ پوٹ پھلے ایک بی بی لپی کہن دیئے پکا دیوانی لنگار مگر میرا چھوٹا جیاں بچہ پلے پر بھی فقیر دا جنگلہ انہوں نے سلالنا جو در پیڈالنا جو سو جائے گا تو اٹھا لنگر پکانا ہی ایک مرید دا جو در کور کرنا ہے حضرت پیر پاو سلسطان میں فرمایا آکھو بچہ سانون دے اسی انہوں سلامے آتو سادھا لنگر پکانا بچے نو لیا ہے مولوی دی تیرے کوئی دالے بی نہیں پکا ہو بچے کوئی کرو کوٹ کوٹ کے بچے دیا پسلیاں سجا دینا ہے اللہ والا کی پیا کر دا ہے بچہ آگیا توجہ رکھی بچہ آگیا بچہ آگیا جنہیں بچے بیٹھے دی میرے سوڑے پہ لکھ دیرے بچے اللہ انہوں نے زندگی کرے تھے اپنے ماں باپنا بخشے ہو بچہ آگیا سلطان باہو علیہ رحمہ نے پنگوڑے بھی سما کے اے میری آنکھیں جنہیں پھاکے جنہیں سور فقیر کا اے دوری پھڑی پنگوڑے دی دوری پھڑی پنگوڑے دی تیوس بچوں دے دل والا بچوں تیوس بچے دے دل والا انگلی دا اشارہ کر کے پھڑی آکیا آخ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جنہوں نے دا اشارہ کرتا وہ سوڑے پہ جائے اپنگوڑے دی اللہ ہو دیا سرپا پی اللہ ہو دائے انہیں روٹی پکا کے آگئی بابا جی کی کی تا جے فرمایا تو ساٹی روٹی پکائیے انہوں اسی اللہ والا بڑا دیتا ہے اپنے لکھریا تھا ذرا داب کیا کسی بات میں نیوی میرا مرشدی اچار اسی اچھیا میں سرلائی صدق جوانی اچھیا تو جنہ نیوی یا نالی بھار اے میں خوش آمد نہیں کرنی سکے جی رسول نے بیٹھا اے پای زہد کنہ ہونے ہونے موقع تے جال پوچھلے بھی ہیں میں جدو تو پردہ کوئنا سے چلو پڑھ لے آئی تے پھر بھی چاہ سنے آئی جدو اپنے پیر دے آجنے چاہ سنے جیتے ہون میں نو کا سمجھا کے دے کہ کچھ نظارے آن دے پہنے کے نہیں پہ آن دے میں نو اللہ کی حزت چلال دی کا سمجھ علم بھی حق کے بولو 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 بلو بولو 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 بلو بولو اس مرشدہ کلام نہ پڑ چھڑا جیسا میں گاللی لکھ چھڑی ہے وہ بڑی گل سو نہیں لگ یہ عاشق بندہ ہے لکھڑ والا بڑا عاشق ہے وہ کہنا دے کہ میں جدو تکر آسے پاسے رہی ہے کہ میں نے کچھ ہی نہیں ملیا میرے والے تقید رہ دارا توجہ رکھی جدو میں مرشد کو لگیا کہ میں اوہ دے بوہت دستک دیتی ہے سونیاں علم دی خیرات نہیں لینے آیا میں فقر دی خلاف خیرات لینے آیا میں سونیاں تیرے کل محبت پیغام لے کے آیا کہ میں نے اس محبت بیچی رنگ دے کہ اوہ بھلا کی پیا کہندہ ہے اوہ پیا کہندہ ہے میاں پڑے پیرنو مویتو کی آرمی رہ لے رو منن والے یا پاو سلطان رو منن والے یا جناب پیر محمد عبداللہ بارو کریم رو منن والے یا پیر سلاگ رو منن والے یا پیر سیال رو منن والے یا پابر سابر شاہ رو منن والے اوہ کل پلے پلی مگر پیر نوجرہ بندہ پیر سمجھے اے باہ دا وہ کر دے تیرہ وہ بڑیاں اسطان دے 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 حجرہ تے کھا جا شمس تیم سیالوی اللہ اکبرتوں سے شریف بیٹھیں حجرہ تے کھا جا سلمان تیسری دے کول آپ فرحانے میں سونے آؤ اے نولی چیہاں کھا فرمایا اوہ بیک بزار دیمیت حجرہ تے خزر پیا جاں لائی جنے تو سوالے بیٹھے سن پچ پہنے تے نسلے پہنے جا کے بے کیا تے گوست نظر نہ آیا خزر نظر نہ آیا حجرتی خاجہ سلمان نے اے پہلے بنی سابری جوانوں تیرا جملہ میں عقیدہ دے لی حجرہ پیا پرنا ہو مولوی شمس تیم خاجہ شمس تیم سیالوی کاندے پچھے مرشدے بیٹھا ریا مولوی جی تسی کی ذنوں میں لڑنے گا اب خواست پہیا ہو روکے گہنے سونے آؤ مایوس خزر نو کی کرنا ہے میرے لئی تے خزر دھوئے میرا مرشد تے دوئے میں اس دے دنوں نہیں ملو میں تا اپنے کھزر نو پیا بے کھدا اپنے مرشدہ دے دہ اور پیا کر دو اپنے مرشدہ دے دہ بے ترشن پیا کر دو لونو دے دی لونو دے دی لکھ لکھ جس جس ماں لونو دے دی لکھ لکھ جس جس ماں ایک پھوڑاں تے گیا اپنے مرشدہ دے دی لونو دے دی لکھ لکھ جس جس ماں بکھ کھوڑاں تے دکnow اپنے مچھے دے دی سبس میں دے دہ بے مرشدہ دے دا دے پاہو مرشد کا دیدان ہے 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 پاہو اے جاہے سائج کے مسئلہ سیدان ہے پاہو سادے جو لوگ نے متعیا کر ایک ہی کل کرد دیئے اشک نے کہ مرشد کا دیدان ہے پاہو تیسانوی نکھ کروڑا ہٹا ہو اے جاہے سائج کے دیدان ہے پاہو مرشد کا دیدان ہے پاہو مرشد کا دیدان ہے پاہو اے نبینا مستر لیچ میں کھا ہوگی میں نماؤ جو پڑنگیوں اے کہنے کدے چلیوں اے کہنے ہاتھ تے چلیوں اے نبینا تہنے لگاو اے کامے والا جاؤ مرشد کا دیدان ہے پاہو 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 معلوم ہوئے ہیں اللہ والے بڑی معرفت دار دنی ہے کچھ ہی علوہ ہوتا تھوڑا جو میں ہور پڑھنا ہاتے پاہو پھر ختم کرنے وقت کافی ہوگی آئے ماشاءاللہ نماظ بھی پڑھنی ہے تے پھر تو انہوں لنگر بھی کھلانا ہے جنہیں خوش بیٹھے ہو ذرا محبت انگار حضور گاؤنس پاک نے کتب بنا کے پیٹھ لیتا تے دوسرا مرید آیا انہیں دسیہ میں نوں گھتر نہ جا تجارت واسطے مر جانا ہی مال نے لٹ لڑا ہے تورہ نے تے سونیاں تسیر وقت دے غاؤنس تو آڈے گول آگیا بابا جی توجہ رکھ رہی ہے تو آڈے گول آگیا تو میری کوئی پٹی بنو میری کوئی پٹی بنو حضور گاؤنس پاک نے انج مراتبہ کیتا اور میرے والد تکی یار انج مراتبہ کیتا مراتبہ کر کے فرمان لگا جا چلا جا ملک شام ہی چلا جا نہ تم مرنا ہے نہ تیری چکری ہو رہی ہے اے گیار بھی منانوالے ہو مبارک ہو رہے تو آنو نہ تم مرنا ہے نہ تیری چوری ہو رہی ہے چلا گیا جب تم چلا گیا تے بڑا پرافٹ ہویا توجہ ہوئے توجہ ہو پرافٹ ہویا تے ودو واپس آیا نا کہتا ہے پہلے اپنے پیر کو لجانا جنہیں میں انتر آیا سیدھے تم مر جانا ہے کہ تیرا مال بھی لٹ لے رہا ہے پہلے اونو دس دا پھر جانا گیا اپنے خوش پاک کرو اللہ اکبر گبیڑا اے چکوچ نبید پاک آلدہ ایک فرزندہ گیاروی منانوالے ہو سنو اللہ اکبر اے تے اپنے ملشد لے آکھے 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 اے تُو زندہ آگیا ہے جی زندہ آگیا ہے فرمیان مریان نہیں وہ اکیر مریان بھی نہیں پرافٹ بھی پہا ہویا ہے ہوتے پیر میں پھر مراقبہ کیتا انہیں کہو اے تیرا قبال نہیں اے حضور کا اصفاق دی پچاس مرتبہ تیرے کا حق نہیں دعا کی دیئے اس وعدہ قبال ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے تیسان نارے تحقیق نارے حیدری نارے یوسف علامہ صاحب تقدیر اندھو کے سمدھیانے مہتے جات کیا بننا پر اس پاسے پھنسویں آج میں بھی یہ میں کہنا بھی کتے میرا مرید مراد نہ ہو جائے دو قسم نہیں ایک تقدیر ہوئے جنہوں سیرو پر رب بدل سکتا ہے دوسری تقدیر ہوئے ان پر رب انہوں اللہ دا ولی آنکھے بدل جاندی ہے استاد دعا کر دے بدل جاندی ہے ماں دے پی دعا کر دے تھاکا گئے اوہ اوہ تقدیر بدل جاندی ہے مرشنی آنکھیا تیری تقدیر ہی لکھیا ہویا سی موت ڈاکوانے تینوں مال نہ سی مال لٹنے نہ سی اوہ تُو بڑا پھونڈے بھائی تیرے ہاتھ بیت گیاروی مالے میں تجاہ پر ترا دعا کی تیئے اوہ تقدیر لکھی ہوئی رب نے خواب جمعہ دیتی ہواییین جی انو خواب آیا چورا انو پسٹل لکھایا مار کے چلے گئے مال لے گئے تیر حضور مزباق نے فرمایا انو خواب آیا سی کہنے ہاں جی آیا سی چورا نہیں ماریا سی کہنے ہاں جی ماریا سی مال اٹھیا سی کہنے زود اٹھیا سی تہودہ میں دار کے اٹھیا تہودہ میں دار کے اٹھیا فرمایا میرے توانے ساس کے علمانے تقدیر لکھی شابط قدل گتا ہے او خواب او تقدیری صدی ہو گئی میری دعاوی صدی ہو گئی اچھا جڑے جڑے راجی بھائی کیوں ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا من پتہ تا لگے اتھا میں ایک شعر پڑھنا ہے میرا صدا خان میں نو یاد کرا رہے اتھا میں نو یاد ہو گئی آئے تھی چلو میں پڑھ دینا مگر دو بچھلے میں ایک ناتے سننے نے میرے نال بچا آیا تھی اون دی بھی حوصلہ دائیں دی کرنی تھی بیری کی تھی میں بھی دعا دننا جانا تھی او بھی دعا دننا جاوے بگر ایک شعر پڑھنا چاہنا کہ لگواری میں طوبہ پڑھنی مرحبیتنا فر بھی رحمت تیلے ہی رحم ہو را میں آسر کھڑا اللہ تعالی میری نوک نے کمول فرمائے کتے بالا ٹائم بڑھایا ہو کسے والے تو آڑی اصلاف نہیں پوری کرنگا آپ نے ٹیٹ دی اصلاف نہیں پوری کرنگا مہمول مجبوری ہے نماز پڑھنی ہے نماز ضروری ہے تو آڑے سامنے حافظ محمد اسلام پہ ہوننا ہے دیڑے ہونتے نہیں تھکے تیجی میں بائٹ سے ہو باسی میں جلدی جلدی نال او دی حوصلہ بزائی تی آپ پہ پھر ختم پڑھنے ہیں جو نماز پڑھنے ہیں تو انہوں نے انگر کھلا دیں